السلام علیکم کیسے ہیں بیٹا ہم لوگ آج ہم آپ کو ایکسرسائز 2.7 اس کا question number 9 بڑا important question ہوتا ہے اس کو solve کرنے جا رہے ہیں اس میں ہے کیا question کہہ رہا ہے p power a over p power b whole power a plus b minus c then again p power b over p power c whole power b plus c then minus a then again p power c over p power a whole power a plus c minus b یہ تھا ہمارا question ہے نا ہم اس میں simple method use کرتے ہوئے اگر ہم a minus b اوپر لے جائیں تو بھی وہ مسئلہ بنے گا تو ہم single دونوں پر multiply گا دیتے ہیں آسانی کے لیے یہ ہمارے پاس ہو جائے گا p پر بھی آجائے گا a multiply by a plus b minus c اور نیچے بھی کے آجائے گا p power b a plus b minus c یہ جو یہ plus b minus c یہ پہلے اس پہ ہوگا پھر اس پہ ہوگا رول ہے ہمارے پاس آپ کو پتہ بھی ہے پھر آجائے گا پی ایک بار یاد رکھیں کہ جب آپ لوگ صاحب ستھرا کھلا کھلا لکھ کے کریں گے کوئی ورڈ کوئی آپس میں ٹچ نہ کرے تو ایزی ہے اگر آپ اس کو complicated بنا دیں گے تو کبھی بھی یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا دیکھیں میں نے کتنے کام گی آپ کے سامنے لکھا ہے کوئی بھی ورڈ دیکھ اپنے روٹین کے مطابق practice جب ہو جائے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے نیچے کیا لکھنا ہم نے کہا لائنے ادھر لائن لگانا بیکار ہے تو یہ ہو جائے گا c a plus c minus b اور یہاں پر بھی p یہ a ہے a plus c minus b کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر کہ ہم آسانی سے 5 marks لے سکیں اب ہم کیا کریں گے دیکھیں اس کو ملٹیپلائے گا دیتے ہیں یہ ہو جائے گا p a کو a سے کیا a square پھر a کو b سے کیا a b پھر اس کو اس سے کیا تو a c کیا لکھیں گے a square plus a b minus a c then again یہاں b square plus b c minus a b then again p a c plus c square minus b c یہ دیکھیں یہ سارے سے one by one سبس اب نیچے جو ہے ہمارے پاس اس کو بھی سترہ کھول دیتے ہیں یہ جائے گا p power a b plus b square minus b c 1 by 1 1 by 1 1 by 1 b square پہلے ہم نے یہ سٹیپ اوپر والا کی ہے اب اس کو اس سے کریں گے یہ دیکھیں گے b c c square minus a c یہاں بھی یہ اولا a square plus a c minus a b اوپر جتنی power دیکھیں بے سی میں ان سے پی پاور اوپر ایڈ کر دیں گے نیچے کی بے سی میں نیچے ایڈ کر دیں گے سمجھا رہا آپ لوگوں کو بہت آسان سی چیز ہے تو کیا لکھیں گے p یہ لکھیں گے a square plus a b minus a c then plus b square plus b c minus a b then plus a c minus c square minus b c یہاں پر بھی کیا رہے گا p power a b plus b square minus b c then again plus b c plus c square minus a c then again plus a square plus a c minus a b یہ ہمارا آپس میں بھی ہے اب یہاں دیکھیں یہ پلس کا a b ہے یہ minus کا a b ہے اس کو cancel کر دیا ہے a کی لائن میں ہے یہ minus a c ہے یہ پلس a c ہے اس کو بھی cancel کر دیا ہے یہ پلس کا b c ہے یہ minus b c ہے باقی یہ پلس بھی نہیں cancel ہو رہا یہاں بھی دیکھیں a plus b اور کہیں ہے یہ جس کو minus a plus یہ minus b c یہ ہم نے لکھ دیا ہے اس کو plus آنا چاہیے یہ minus b c ہے یہ پلس b c تو minus یہ پلس یہ پلس یہ minus a c plus a c اب دیکھیں اوپر آپ کے پاس بھی ہم بچ گئے a square plus b square minus c square a square plus b square minus c square اس کے لئے یہاں پر ہم دیکھیں ہم نے کوئی اسٹک تو نہیں کی یہ اوپر تھا a c یہ پلس c square ہونا چاہیے تھا یہاں ہم نے minus لگ دیا that's wrong یہاں پر بھی یہ جو ہمارے پاس آیا ہے یہاں پلس ہوئی تو یہاں بھی ہم پلس لکھیں گے یہ ہمارے میں mistakes ہی نیچے بھی کیا بچ گیا ہے p power b square c square اور a square اب ایک لین میں لے آتے ہیں ان سے پر پہلے لکھیں گے a square plus b square plus c square یہ denominator میں b same ہے یہ power اوپر جا کے minus ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا minus b square minus c square minus a square سمجھائے آپ لوگو a square minus a square cancel یہ نہیں کھٹ 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 کھٹنا شروع کر دیں دیکھا کریں چیک کیا کریں ابھی ہماری جیسے وہاں پیچھے میں سٹیک ہوئی تھی یہاں بھی ہو سکتی ہے تو مائنس کو پلس سے ہی کرنا ہے تو یہ جائے گا p power zero that is equal to one یہ آپ کا proof آگیا ہے بڑا important proof تھا پیپر میں آئے تو آپ نے بڑے آسان طریقے سے 5 نمبر اصل کرنے ہیں کو پریکٹس کریں انشاءاللہ آپ کو پورے 5 نمبر accurate اس فرم سے ملیں گے امید ہے کہ آپ کو سمی آگیا ہوگا اللہ حافظ